نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹیاں منا رہے ہیں ویراد کولی گوہ میں ہیں روحی شرما مالدیو سویں وہیں شکھر دھون اپنے اچھے فارم کو اور بہتر کرنے کے لئے پریکٹس کر رہا ہے جس طرح سے لوکر روم میں آپ نے دیکھا راجب پہلا سوال تو یہی سین میں آتا ہے کہ جس طرح سے بیٹ کس سائیڈ سے وہ پریکٹس کر رہے ہو تو کتہ ہی آسان نہیں بہت کنسٹریشن چاہیے یہ کیا دکھاتا ہے کہ کنسٹریشن لیول بہت ہائی کرنے کی کوشش ہے اور پورا فوکس ورلڈ کپ کی طرف ہے بلکل راجب یہ کنسٹریشن کی ہی ایک سائیز ہے جو کی آپ کرتے ہیں جس سے آپ کا کنسٹریشن ایمپروو ہو اور بلکل بہت بڑا ایونٹ ہے ورلڈ کپ اور اس کے لئے اچھی تیاری کر رہے ہیں شکھر دھون تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ پرپیر ان کی پرپیریشن اچھی چل رہی ہے اور وہ اس طرح کی اپارٹ فرم کرکٹ وہ کنسٹریشن کرنے کی بھی ایکسٹریشن کر رہے ہیں یا ڈریلز کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے یہ چلے رتندر بھی ہمار پرزمی پسند ہے اس کے علاوہ دو جار تیرہ یاد کریں چیمپنز شوفی دو جار سترہ چیمپنز شوفی یاد کریں بھارت کے لئے سب سے زیادہ رن انہوں نے بنائے ہیں اوورال ایک ایسا پیکج جارہا ہے انگلینڈ جو شاید بھارتی ٹیم کے لئے سب سے بڑا ٹرم کارڈ ہے جس پہ چرچہ بہت کم ہو رہی ہے جی رجیب آپ نے صحیح کہا ٹرم کارڈ ایک ایگزیکٹ ورڈ ہے شکر دھون کے لئے ہم بات کر رہے ہیں ویرات کولی ان پر بہت نربر کرے گا لیکن اگر دوسرا آدمی دوسرا بلے باس ایسا ہے جس پہ بھارت کی آشائیں نربر کریں گی وہ ہے شکر دھون اچھی بات یہ ہے انہوں نے فارم کو پکڑ لیا ہے کیونکہ ایک سمیں ایسا بھی لگ رہا تھا کہ انڈین ٹیم سے ڈراؤپ ہو جائیں گے but again he has become a pivotal factor اور ویرات کولی یہی امید کریں گے کہ شکر دھون اور روحید شرما جو ہم بات کر رہے ہیں کل کے شو میں ہم نے بات کی کہ وہاں کے وکٹ بہت پاٹا ہیں گرمی پڑ رہی ہے تو بڑا موقع ہے روحید کے پاس شکر کے پاس ایک اچھا سچارٹ دینے کا چلے آئے آپ کو آکڑوں کے ذریعے بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر شکر دھون کو آئی سی سی کے ٹورنمنٹس اور انگلینڈ کی سرزمی پسند کیوں آتی ہے سب سے پہلے بات ہم آئی سی سی ٹورنمنٹس کی کر لیتے ہیں دو جار چار انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں شکر دھون نے بھارت کے لیے سب سے زیادہ رن بنائے آپ دیکھ سکتے ہیں سات میچوں میں انہوں نے پانچ سو پانچ رن بنائے تھے اس کے علاوہ پھر نو سال کے بعد دوبارہ آئی سی سی کا ٹورنمنٹ کھیلے وہ دو جار تیرہ چیمپنز ٹورنمنٹ میں ہوئی وہاں پر وہ بھارت کے لیے سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاڑی بنے اس کے علاوہ سال دو جار سترہ کی بھی ہم بات کریں اگر آپ تو سال دو جار پندرہ ورلڈ کپ اس بیچ میں کھیلا گیا آسٹریلیا میں وہاں پر بھی بھارت کے لیے سب سے زیادہ رن شکر دھون نے بنائے اس کے بعد سال دو جار سترہ انگلینڈ میں چیمپنز ٹورنفی کے لیے گئے اور وہاں پر بھی سب سے زیادہ رن شکر دھون کے تھے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور راجمار جی یہ جو بڑے انٹریسٹنگ آکڑے ہیں کہ بڑے ٹورنمنٹس بڑے پلیٹ فارم پر شکر دھون چاہے جتنے آف کلر رہے ہو اور شاید ایک کپتان اسی لیے بھی اس کھلاڑی کو پسند کرتا ہے کہ بڑے بڑے پلیٹ فارم پر جا کے وہ بڑا پردرشن کرتے ہیں بلکل راجی یہ ٹھیک بات ہے کہ وہ بڑے ماچ کے بڑے پلیٹ ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ انگلینڈ میں جہاں کہا جاتا ہے کہ ٹرائنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں بلے بازی تھوڑی مشکل ہوتی ہے لیکن جس طرح کا پردرشن شکر دھون کا ہے وہ بہت شاندار ہے کیونکہ وہاں پر گین سوئنگ بھی کرتا ہے اور انیشلی تھوڑا سا مومنٹ رہتا ہے تو اوپنرز کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کو کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں بہت شاندار طریقے سے شکر دھون اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ بھارت کے سب سے سکسسول بلے باز ہیں آئی سی سی کے رانومنمنٹس میں اور اسپیشلی انگلینڈ میں اور لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کامبینیشن بھی لیتھل بناتا ہے شکر دھون کو خاص طور سے موقع دیتا ہے ریتندر کی جو رائٹ ہینڈر کے لیے اچھی بال ہے وہ شاید لیفٹ ہینڈر کے لیے بہت آسان بال بن جاتی یہ بھی ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے جب سے روحید شرمہ نے سال 2017 کے بعد سے پاری کی شروعات کرنا شروع کیا ہے رجیب یہ سوال ایک کرکٹر ہی پوچھ سکتا ہے تو آپ کرکٹ کھیلے ہیں آپ بلے بانتی جانتے ہیں جب لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ کامبینیشن کھیلتا ہے ان میں ساجے داری پنپتی ہے بولر کو بہت مشکل ہوتا ہے اور یہی ایک بڑا کارن ہے جب یہ دونوں رنز بناتے ہیں تابر توڑ ہٹنگ کرتے ہیں بولرز اپنی لائنل لینڈ کو کھو دیتے ہیں تو کچھ ایسی ہی ضرورت ہوگی انگلینڈ میں اور سب سے اچھی بات ہے اچھی فارم میں دھون ہے اچھی فارم میں روحید ہیں اور پرتیدون دی جانتے ہیں ان دونوں کو نئے بول سے آؤٹ کرنا ہوگا اگر یہ آؤٹ نہیں ہوتے ہیں پہلے 6-7 آور کھیل لیتے ہیں تو کہہر مچا سکتے ہیں انیس سو پچھتر کا ورلڈ کپ یاد کیجئے جب ساٹھ ہور کی کرکٹ میں سنیل گاوازکر نے 36 نوٹ آؤٹ کا سکور بنایا تھا اور آج سمیہ کتنا بدل چکا ہے کہ ہم آئی سی سی ورلڈ کپ میں پانسو رنگ کی بات کر رہے ہیں اور اس کے سنکیت بھی ملنا ہے جس طرح سے انگلینڈ اور پاکستان کے بیچ میں یہ سیریز چل رہی ہے اور راشمہ جی انیس سو پچھتر سے دو جار انیس میں سب سب بڑا بدلہ ہو یہ ہے کہ پانسو کی ہم بات کر رہے ہیں اور جس طرح سے یہ چار میچوں میں اور تین سو پلس کا سکور بنا کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ پاسبل ہے پانسو رن کے کارڈ بھی کیونکہ بنوا لیا آئی سی سی نے بلکل راجیب چھے سو رن بن رہے ہیں اب تو اور وہ چیز ہو جا رہے ہیں مدب تین سو ساڑھے تین سو رن اگر چیز ہو رہے ہیں تو دیٹ میز کی وکٹس بہت پلسڈ ہو گئی ہیں اور میدان بھی بہت چھوٹے ہیں انگلینڈ میں بہت چھوٹے ہیں اور مدب اتنا آسان ہو گیا ہے بلے بازی کرنا ان پر کی بال سوئنگ نہیں کر رہا ہے ڈرائی وکٹس ہیں اور بوری طرح نہ ہی تو سپنرز کو ہیلپ کر رہے ہیں اگر بہت زیادہ انڈیا میں اگر ڈرائی ہوتے ہیں تو سپنرز کو مدد کرتے ہیں لیکن انگلینڈ میں بلکل پلسڈ وکٹس ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ ورلڈ کپ بلے بازوں کا ورلڈ کپ ہونے والا ہے چلیے بہت بہت شکریہ ریتندر آپ کا بھی اور راچھما جی آپ کا بھی ہمارے ساتھ جھنڈے کے لیے تو ورلڈ کپ کے لیے ایک طرح کے سنکیت مل رہے ہیں اگر ہم بات کریں پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ جو سریز چل رہی ہے کہ وہاں پر آپ رن نیتی چاہے جتنی بنا کر جائیں لیکن بلے بازوں کی کوٹ نیتی وہاں پر شاید سب پر بھاری پڑنے والی ہے تو چلیے ہمارے اس خاص پیشوز میں فلال اتنا ہی